رجیم چینج کے سریح حکومت کی تبدیلی کا ایک سال مکمل بیرونے ملک مقیم پاکستانیوں میں غم اور غصے کے لہروں اسیس پاکستانی کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جالی حکومت کی وجہ سے پاکستان تباہ ہو رہا ہے ملک بے مہگائی کا طفان ہے ملک کے تمام مسائل کا حل جلد از جلد شفاف انتقابات ہیں جب سے یہ آئے ہیں عوام کا جینا دو بر کر دیا ہے عوام روٹی کو آٹے کو ترس رہے ہیں کہاں دس لاکھ ہیلتھ کارڈ سے دس کلو آٹے پر ہم آ چکے ہیں رجیم ٹین اپلیشن کے ذریعے آنے والے حکومت سے اور سیس پاکستانی سخت نالا ہے کیونکہ سو اور سیس پاکستانی ہی جو ہے بلکل اپر انویسمنٹ پاکستان میں نہیں کرنا چاہتے جو امپورٹل گورنمنٹ جب سے آئی ہے اس نے ہمارے ملک کا ملک کرتے رکھتی ہیں یہ کون لوگ آگئے ہیں انہوں نے بغریب کا جینا مشکل کر دیا پاکستان میں اس وقت رجیم ٹین کو ایک سال کمپلیٹ ہو گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کی جو نائلائی کیا ہیں ان کے پاس جسنا کوئی ویجن نہیں تھا کوئی ایجنڈا نہیں تھا یہ چینا کھل کے عوام کے سامنے آ چکی ہیں ہم اوورسیز حقیقت میں دل خون کی آسور ہوتا ہے جب اپنے ملک کے بارے میں سوچتے ہیں اس رجیم چینج سے ملک میں دیکھو منگائی کی اشارہ کس سٹیج پہ پہنچ چکی ہے پی ٹی آئی کے حکومت آئی تھی تو ملک تھوڑا بہت پہڑی پہ چال پڑا تھا پھر یہ اچانک یہ ہوا کہ رجیم چینج ہوا اور یہ حکومت آگئی جو اٹھارہ پارٹیوں نے ملک کے بنائی اس وجہ سے ملک کا جو حال ہوا ہے ڈالر دن بے دن اوپر جا رہا ہے اور اتنی کا منگائی ہو رہی ہے موسیقی